اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم لے جی ہم نے ککر میں اویل ڈال دیا اور اس میں ایک فائن کٹی پیاس ڈال دیا اور اب اسے ہم گولڈن کر رہے ہیں آج بہت ہی مزیدار اور یمی سی ریسپی بنانے لگے ہیں دو ٹیبل سپون ہم نے ڈال دیا ہے لسن اور ادھرک کا پیسٹ اسے بھی ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے کیما یہ چکن کا کیما ہے اسے ہم نے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا جو ہے کلر چینج ہو جائے اور اس کا اپنا پانی خوشک ہو جائے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں دو ٹماتر درمیانے اور چار سے پانچ ہری مرچیں جو ہم نے مشین سے نکال لی تھی اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں مسالے جو کہ گھر کے ہیں ڈیٹھ ٹی سپون نمک اور ڈیٹھ ٹی سپون ہم نے ڈال دی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی اور دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے ڈیٹھ ٹی سپون آپ اپنے حسبے ضائع کا ان مسالوں کو زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم انہیں اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ تھوڑا سا مسالہ بھونجیں اور ٹوماتر گلجیں اور ان کی ایک اچھی سی گریوی سی بنجیں اب اس میں ہم مٹر ڈال دیں گے یہ ایک پیالی مٹر ہے مطلب یہ ایک پو ہے تھوڑے سے زیادہ ہی ہوں گے یہ ہم نے فریز کیے ہوئے تھے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے سوہانجنا یہ سوہانجنا ہم نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا اسے ہم نے صاف کر کے دھو کے فریز کر دیا تھا اسے ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی یہ ایک پیالی دہی کی ہے دہی تھوڑا سا کھٹ ہے اسی سے ہی سوہانجنے کا مزہ بہت ہی دبالا ہو جائے گا اور ہم نے اسے بلکل اسی طرح پکانا ہے جیسے کہ ہم کچنار پکاتے ہیں بہت ہی یمی سوہانجنا کی ریسپی تیار کرنے لگے ہیں تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں مزے دار ہوگی پانی ہم ایک گلاس لگا دیں گے جس میں ہم نے اسے پکانا ہے میں نے آج تک کبھی سوہانجنا اُبال کے اس کا پانی تلف نہیں کیا کیونکہ جب ہم پانی تلف کر دیتے ہیں تو اس کا سارا ذائقہ اور ارسر نکل جاتا ہے تو میں ہمیشہ اسی طرح کرتی ہوں کہ میں نے سوہانجنا لے کے اس کو صاف کر کے دھو کے تو ایسے ڈریکٹ ڈال دینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے دہی جب ہم دہی ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ بہت مزے دار سا نکل آتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے ہم کچنار پکاتے ہیں میں اسی سٹائل میں سوہانجنا بھی پکاتی ہوں تو سوہانجنا ہمارا ہاف کے جی ہے کیونکہ ہمارے بچے بھی یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو اس لیے ہم تو یہ ہفتے میں لازمان ایک مرتبہ بناتے ہیں تو میں نے اسی کی ریسپی آپ سے شیئر کیا ہے جیس طرح کے ہم بناتے ہیں لینجی میں نے یہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ککر لگا دیا اس میں میرے یہ تمام مسالے گھل مل گئے اور سوہانجنا چکن اور مٹر یہ بھی گل چکے ہوئے ہیں اب یہ جو ہلکا سا پانی ہے اسے ہم بھون کر ہشک کر دیں گے اچھی طرح سے اور یہ دیکھ لیں سوہانجنا بلکل جہنا وہ ملیدہ سا نہیں بنا ہمیں اس طرح سے بلکل نہیں اچھا لگتا تو یہ میری ریسپی آپ اس طرح سے ٹرائی کریں گے تو یقین کریں آپ کو سوہانجنا کے پورے فائد میں ملیں گے اور آپ کو ایک بہت ہی مزے دار سی اور یمی سی ریسپی کھانے کو ملے گی تو آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں یہ ریسپی جو ہے وہ میں نے اپنے سٹائل سے شیئر کیا جیسے کہ ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بیچ میں سے تھوڑی سی جگہ خالی کر دیا ہے سبزی بیچ میں سے ہٹا دیا ہے اب دیکھیں اس کا جو ہے موسچر ختم ہو گیا اور آس آس تا گھی لائدہ ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جیسے اس کا موسچر ختم ہو جائے گا جو دہی کا پانی ہے یا جو ہم نے پانی ڈالا تھا تو اس کا بہت ہی مزے دار سا ذائقہ نکلے گا کیونکہ سبزی کا تمام پانی خوشک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو اب ہم اس میں اپنے حسبے ذائقہ ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اسے ڈال کے اسے ہم مکس کریں گے اور تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ اس کا بھی کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ بھی اسے ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کریں شاید آپ کو یہ ریسپی پسند آجائے تو لیں جی اب ہم اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ تو انجوائے کریں آپ بھی اور ہم بھی انجوائے کرتے ہیں ہمارا سوہانجنا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہوئے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ